حضر غزیر سماری صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و علی آلیک و اصحابیک یا حبیب اللہ ناظرین حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن کریم میں سورہ بکرہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے ہیں وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یعنی ان کے عقیدے اور نظریات صحیح نہیں وہ لوگ کون ہیں ہر مسلمان ضرور جارنا چاہے گا تاکہ وہ ان سے بچے اور اپنے عقیدہ وہ عمل کو برباد نہ کرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اکتر بہتر فرقے ہوئے اور میری امت تہتر گروہوں میں بڑھ جائے گی ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور باقی تمام یعنی بہتر فرقے دوزخ میں ہوں گے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا جنت لی گروہ کونسا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ناجیہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ بھی فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو سوادِ آزم یعنی سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑو ان ارشادات کے مطابق جنتی گروہ اور سب سے بڑی جماعت کا عنوان اہلِ سنت والجماعت ہے جسے ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں جنہیں بریلوی بھی کہا جانے لگا ہے آج کل ہر کوئی خود کو اہلِ سنت والجماعت کہلاتا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط اس موضوع پر وطنِ عزیز پاکستان میں عالمِ اسلام کے نامور اور بےمثال خطیب وہ عالمِ ربانی مجددِ مصدقِ اہلِ سنت حضرت مولانا محمد شفی اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزن وجہ نشین اور مشہور اسکولر خطیبِ ملت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی نے ایک کتاب دیوبند سے برے لی حقائق تحریر کی جو اردو انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے اس کتاب میں علامہ اکاڑوی نے سنی بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی بنیاد کی وجوہات اور حقائق تحریر کیے ہیں انہوں نے مشورہ مشہور علماء دیوبند کی مستند کتابوں سے چالیس حوالے درج کیے ہیں کہ سب لوگ کتابیں پڑھ نہیں پاتے اور بہت سی جگہوں پر یہ سب کتابیں ملتی نہیں ہیں بالخصوص بیرون ملک اور اردو میں یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں اور لوگ شاید یہ گمان کرتے ہوں گے کہ یہ حوالے اصل کتابوں میں نہیں ہوں گے اس لیے مولانا اکاڑوی اکیڈمی عالمی نے احباب کی خواہش پر یہ ارادہ کیا کہ ان حوالوں کا دستاویزی ڈاکومنٹری ثبوت اور پروف محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا اس گھر سے ایک شام علامہ اکاڑوی کی ذاتی لائیبیری میں ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں تاکہ لوگ پہچان لیں کہ صحیح اہل سنت و جماعت کون ہیں اور دیوبندی مذہب کے حقائق کیا ہیں یہ پہلی کاوش ہے اس کے بعد دیگر باطل فرقوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ مزید ویڈیو فلمیں تیار کریں گے واضح رہے کہ ہم انتشار وہ افتراک یا فرقہ واریت نہیں چاہتے اور ناجیہ فرقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد وہ عامال اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو ہرگز فرقہ واریت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ لوگوں کو اس درات مستقیم پر ثابت و قائم رکھنے کی کوشش ہے جس کی دعا ہر مسلمان نماز کی حرکت میں کرتا ہے امید ہے ناظرین ہماری اس قابج سے حقائق جان کر اپنے عقائد وہ عامال کے اصلاح کریں گے اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت سے اپنی وابستگی پختہ کریں گے ناظرین لیجئے ملائزہ فرمائیے نسلم و نسلم على رسولِهِ الكریم و على آلِهِ و صحبِهِ اجمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مولانا قاری محمد جہانگیر صاحب نقشبندی تشریف لائے ہیں لہذا ان سے عرض ہے کہ وہ اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان فرمائیں یہ کاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ و على آلِك و اصحادِك یا حبیب اللہ حضرت صاحب گزارش یہ ہے آپ کی کتاب دیوبن سے بریلی جو شائع ہوئی ہے ازاروں لاکھوں لوگوں نے اس پڑھا ہے اور اہلِ سنت و جماعت کے عوام الناس ہیں وہ جب یہ حوالے پڑھتے ہیں تو ان کو مزید تسلی بخشی کے لئے اتمنانِ قلبی کے لئے اگر ہم ان کتابوں کے مزید ثبوت مہیا فرما دیں ویڈیو میں تو بندے کو ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو اصل ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان دیوبندی وعاوی علماء سے وہ جب ان کی عبارتیں یقینی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر بندہ جو ہے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچاتا ہے تو حضرت صاحب یہ زحمت آپ کو اس لئے دی ہے کہ اس میں جو چالیس حوالے آپ نے دی ہیں اس میں ایک ایک کر کے ہمیں وہ کتابیں اور عبارتیں دکھائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے مشل راہ اور ان کے لئے ثبوت مہیا ہو جائے اور وہ بتا سکیں کہ یہ اختلاف معمولی باتوں پر نہیں ہے روئی باتوں پر نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف اصولی اور بنیادی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ نے دیا صفحہ نمبر تیس پر دیووندی وعبی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے نمبر ایک اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے کتاب کا نام فتاوہ رشیدیا صفحہ نمبر انیس جل نمبر ایک تو حضرت آپ بتائیں کہ کتاب اور اس کا حوالہ کہاں ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے حوالے میں نے اپنی اس کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیے ہیں میں اصل کتابیں بھی آپ کو دکھاؤں اور اس طرح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی طور پر حوالے نہیں ہیں بلکہ اصل کتابوں میں موجود ہیں یہ پہلی کتاب ہے فتاوہ رشیدیا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے جس کو میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیا ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے فتاوہ رشیدیا حصہ اول یہ تاریخ جو اس پر درج ہے وہ تیرہ سو ترے سٹھ ہجری کی ہے رحیمیاں کتب خانہ اردو بازار دیلی سے یہ تبا ہوئی ہے نام ہے فتاوہ رشیدیا مباووب اس کا یہ حصہ اول ہے اس کے سفہ انیس کا حوالہ آپ نے بتایا ہے یہ سفہ انیس ہے اس پر یہ عبارت یہاں سے فرماتے ہیں الحاصل امکانِ قذب سے مراد دخولِ قذب تحت قدرت باری تعالی ہے اس کے بعد پھر لکھتے ہیں قذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے پھر لکھتے ہیں قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جلہ وعلا ہے اس عبارت میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے اور اس کی دلیل آگے وہ دیتے ہیں وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر شے پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جو فتاوہ رشیدیہ حصہ اول انڈیا دیلی کی چھپی ہوئی ہے اسی کتاب کو انہوں نے جمع کر کے چھاپا اس کا یہ ٹائٹل ہے تعلیفاتِ رشیدیہ یہ کراچی سے چھپی ہے یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے تعلیفاتِ رشیدیہ ماں فتاوہ رشیدیہ یہ جناب رشید احمد صاحب گنگوہی ان کی تصانیف ان کی تحریروں کو جمع کرتے ہیں